السلام علیکم سامین یکم ربیو ثانی ہے اٹھائیس اکتوبر ہے سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے بچہ کب پیدا ہوگا یہ الفاظ دراصل چینی افسروں کے ہیں چینی افسران نو شادی شدہ جوڑوں سے اپنے دیش میں فون کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچہ کب پیدا ہوگا یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ آپ کو بتلا دیں دراصل چین آج کل اپنے دیش میں اپنے ملک میں آبادی گھٹنے سے پریشان ہیں اور اس قدر پریشان ہیں کہ چین کی سرکار نے مہا کے صدر نے باقیدہ یہ اعلان کیا ہے کہ آبادی بڑھانے کے فارمورے پر پلان پر منصوبے پر عمل کیا جائے گا اور اس کے لئے نو شادی شدہ جوڑوں کو ترقیب دی جائے گی بتلا دیں کہ چین کی آبادی فی الحال ایک عرب سے کہیں زیادہ ہے اس ملک میں انیس ستر اور اسی کی دہائی میں یہ پابندی لگی تھی کہ اولاد کم ہوں ایک بچہ ہو یا دو بچے ہوں ایسی پابندی لگا دی گئی تھی اور تقریباً پچاس پچپن سال بعد چین آج گھٹتی آبادی کو لے کر پریشان ہے ہم نے جو شرمہ الفاظ آپ کو سنائیں بچہ کب پیدا ہوگا ایک افسر نے چین میں یہی سوال کیا بچہ کب پیدا ہوگا ہوتے ہوتے یہ بات زیادہ پھیلی پتہ چلا کہ تقریباً دس ہزار جوڑوں سے ایسے ہی سوالات کیے گئی ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہاں کی انتظامیاں نے انکار کیا کہ ہم نے اثر نہیں کہا لیکن لوگوں کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس فون آئے ہیں اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ بچے کب پیدا ہوں گے ہماری گزارش اپنی سرکار سے ہے یا رسس ٹیف مہن بھاگبت بیتو کے بیان دے کر جن سنکھیا آبادی کے کٹرول کرنے آبادی حکم کرنے کی بیتو کی باتیں کر رہی ہیں آبادی کٹرول کرنا قابو مرکھنا یہ ایک الگ موضوع ہے اور اولاد کو سلسلے کو برکل ختم کر دینا یہ ایک الگ موضوع ہے اس بیچ میں ایک بات یہ ہے ملک میں جو بنجر زمینیں پڑی ہیں اور جو دوسرے ذرائع ہیں جن سے آمدنی بڑھ سکتی ہے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے بڑھ سکتی ہے آخر ان کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا ہے رسس ٹیف مہن بھاگبت کی پریشانی یہ ہے کہ مسلم آبادی کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے اس لئے وہ ایسے بیان دیتے ہیں چیلاگی کے ساتھ میں جس کو لوگ سمجھنے نہ پائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی پر کنٹرول کے ایسے قانون ہوں جو سب پر لاغوں آپ کر کے دیکھئے سرکار آپ کی ہے آپ کو منع کون کر رہا ہے جائز حدوں میں آپ کریں گے تو سب آپ کی بات پر عمل کریں گے غلط حدوں میں آپ اس طرح کام کریں گے تو کوئی آپ کی بات پر عمل نہیں کرے گا چین کا حشر آپ کے سامنے ہے کہ چین آج گھٹتی آبادی کو لے کر